بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاؤں گا ان جاؤز میں اپلائی کرنے کے لئے آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے ایج لیمٹ کیا ہوگی تو آپ ان جاؤز میں اپلائی کر سکیں گے مسائل کوٹا کی ڈیٹیلز کیا ہیں اپلیکیشن فرم آپ نے کس طرح سے سبمیٹ کرنا ہے فی آپ نے کس طرح سے ڈیپوزٹ کرنی ہے اور ان جاؤز میں اپائنمنٹ کا سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ اس طرح کیا انفرمیٹیو ویڈیو ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جاؤب ایڈوٹائزمنٹ ہے جو کہ فیڈرڈ ڈیریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کی جانب سے انانونس کی گئی ہے یہاں پہ الیمنٹری سکول ٹیچر ای ایس ڈی کی دو سو تریپن جاب جن کا بی پی ایس فورٹین ہوگا انانونس کیا گیا ہے اس میں ایک سو اٹھاسی فی میلز جبکہ سکسٹی فائیو میل ٹیچرز ہوں گے یہ جاب پرمنٹ نیچر کی جابز ہیں جو کانیڈیٹس ان جابز میں سیلیکٹ ہوں گے ان کی پوسٹنگ اسلام آباد میں فیڈل ڈیریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کے جو ایڈوکیشنل انسیٹیوٹس میں وہاں پہ ہوگی ان جابز میں جو کانیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سیکنڈ کلاس گریٹ سی فور ایرز بیچلر ڈگری اٹھ مینز کہ آپ کے سکسٹین ایرز آف ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کی ڈگریز ایچی سی سے ریکنائز ہونی چاہیے اور آپ کی ڈگریز فیزکس کمیسٹری بائیولوجی کمپیوٹر سائنسز ماتھمیٹکس اور انگلیش میں ہونی چاہیے پوزنگ ڈیٹ تک آپ کی ایج تھرٹی ایرز ہونی چاہیے اور اس تھرٹی ایرز کی ایج میں پانچ سال کی جنر ایج الیکسیشن آلیڈی پروائیڈ کی گئی ہے اب ہم کوٹر ڈسٹریبیوشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فی میلز کے لیے ایک سو اٹھاسی سیٹیں جس میں اسے میریٹ پہ چودہ سیٹیں ہوں گی اسلام آباد کی چورانوے سیٹیں ہیں جس میں پانچ مائنورٹیز کے لیے جبکہ دوڑ ڈسیبل پرسن کے لیے ہیں پنجاب کی ترتالے سیٹیں ہیں جس میں دو مائنورٹیز اور ایک ڈسیبل کے لیے ہوگی سندھ اربن کی سات سیٹیں ہیں سندھ رولر کی نو سیٹیں ہوں گی جس میں ایک سیٹ مائنورٹیز کے لیے ہوگی کے پی کی دس سیٹیں ہیں جس میں ایک مائنورٹی کی ہیں بلوچستان کی پانچ سیٹیں ہوں گی ایکس فاتا کی تین سیٹیں گھلگت بلدستان کی ایک اور اے جے کے کی دو سیٹیں ہوں گی میل کی سکسی فائیف ٹوٹل وکینسیز ہیں اس میں سے میرٹ پر پانچ ہوگی اسلامباد کی تنتیس سیٹیں جس میں دو مائنورٹیز اور ایک ڈسیبل پرسن کی ہوگی پنجاب کی پندرہ سیٹیں ہوگی جس میں سے ایک سیٹ مائنورٹی کی ہوگی سندھ اربن کی دو سیٹیں سندھ رولر کی تین سیٹیں کے پی کے کی تین بلوچسپان کی دو ایکس فارٹا کی ایک اور اے جے کی بھی ایک سیٹ ہوگی جوز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اونلائن اپلیکیشن فارم کو سمیٹ کر رہا ہوگا جب آپ اونلائن اپلائی کرنے لگیں تو یہ اونلائن اپلیکیشن آپ نے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے سمیٹ کرنا ہے اور جب آپ اونلائن اپلیکیشن فارم سمیٹ کرنے لگیں تو آپ نے گوگل کروم براؤزر کا یوز کرنا ہے یہاں براؤزر کے ایڈریس پار میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ etc.hec.gov.p کے آپ نے لکھنا ہے اور انٹر پریس کر دیجئے گا آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں اگر آپ فرسٹ ٹائم اس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا ہوگا یہاں آپ سے کچھ ڈیٹیلز مانگی جائیں گے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھ لیجئے گا اپنے لاسٹ نیم یہاں پہ لکھنا ہے نیشنیلٹی یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا سین ایسی نمبر منشن کیجئے گا یہاں پہ آپ نے پاسورٹ کو انٹر کرنا ہے اس کے ساتھ اسی پاسورٹ کو دوبارہ انٹر کر دیجئے گا یہاں پہ پرائمری سیل فون کنٹری لکھا گیا ہے پاکستان ہی ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فورن نمبر ہے تو آپ نے یہاں سے اپنے رسپیکٹیو کنٹری کو چوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا سیل نمبر منشن کر دینا ہے یہاں پہ بائی ڈیفارٹ پلس نائن ٹو لکھا گیا ہے یہاں آپ نے زیرو انٹر نہیں کرنا بلکہ تری سے اپنے نمبر کو سٹارٹ کرنا ہے اور انٹر کر دیجئے گا ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے ایمیل ایڈریس اور فون نمبر آپ نے کیرفولی منشن کرنا ہے کیونکہ جتنی بھی کمیونکیشن ہوگی وہ آپ سے آپ کے کونٹیکٹ نمبر اور ایمیل کے تھو ہوگی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا آپ کی ریجسٹریشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی ریجسٹریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ بیک پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ مین پیچ پہ چلے جائیں گے اب جو سی این ایسی نمبر اور پاسفرڈ آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم پہ انٹر کیا ہے تو اس کو ونس اگن یہاں پہ انٹر کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن این پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اپلائی فور گلگٹ بلتستان جابز چیف کورٹ سلیش پوسٹ آف ایلیمنٹری سکول ٹیچر بی پی ایس فورٹین پہ کلک کرنا ہوگا یہاں لکھا گیا ہوگا فور آن لائن اپلیکیشن فارم کلک ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہوگا اپلیکیشن فارم آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں آپ کے نیم کا ٹائٹل ہوگا then first name ہوگا middle name اگر ہے تو آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے then last name آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے marital status آپ نے یہاں سے select کرنا ہے gender کی selection آپ نے یہاں سے کرنا ہے then biographical information ہوگی یہاں سے آپ نے date of birth کی selection کرنا ہے age آپ کی یہاں پہ آ جائے گی country of birth یہاں سے آپ نے choose کرنا ہے religion کی selection آپ نے یہاں سے کرنا ہے اپنے domicile province کا name آپ نے یہاں سے select کرنا ہے یہاں آپ کا domicile city ہوگا اور then آپ نے domicile district کی selection کرنا ہے father information میں سب سے پہلے آپ نے اپنے والد صاحب کا نیم لکھنے ان کا cnc یہاں پہ لکھ دیجئے گا father کا status آپ نے یہاں سے select کر لینے selection کی selection آپ نے یہاں سے کرنی اگر وہ currently امپلائی ہے تو آپ نے یہاں پہ check لگا دینا اسی کے نیچے آپ کی postal address information ہے country select کیجئے اسی کے ساتھ city ہے then آپ نے district کا name لکھنے postal code آپ نے یہاں پہ لکھ لینے یہاں آپ نے اپنا address لکھ لینے then آپ کی nationality information یہاں پہ آ جائیں گی یہاں آپ کا id card number ہوگا اور type میں cnc آجائے گا اور country آپ کا پاکستان ہو جائے گا یہ details انٹر کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ next پہ click کرنا ہے then words آپ application form پہ آجیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ application form لکھا گیا یہاں پہ لکھا گیا position applied for یہاں سے آپ جس post کے لئے apply کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہمارے پاس application for the post of est bbs14 اس کو آپ نے select کر لینے then category میں جس subject کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ کی جو بھی sub category اس کی آپ نے selection کر لینی ہے اگر کوئی disability ہے تو یہاں سے آپ نے yes کو choose کر لینے otherwise آپ no کو select کر لیجئے گا یہاں سے آپ نے quota یعنی کہ اپنے province کو select کرنا ہوگا اب جس center میں آپ test دینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہوگا then یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا relaxation criteria اگر تو آپ age relaxation claim کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے respective option کو choose کر لینے otherwise آپ اس کو مت چڑھئے گا then اس کے بعد free information ہے تو یہاں آپ نے جس bank کے through fee submit کر آئیے اس bank کا name لکھ لیجئے گا میں نے if we HPL کے through جمع کری میں یہاں پہ HPL لکھ لوں گا then اسی کے ساتھ آپ نے اس bank کی branch کا code لکھ لینا ہے then deposit transaction date ہے یہاں calendar پہ آپ نے اس click کرنا ہے اور یہاں سے جو date ہوگی اس کو select کر لیجئے گا آپ یہ fee دونوں ویسے online اور bank میں بھی submit کرا سکتے ہیں تو آپ نے اپنی transaction یا چالان نمبر کو یہاں پہ لکھ لینا ہے then we were to scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ کی education information آ جائے گی یہ information بھی one by one آپ نے enter کرنی ہے سب سے پہلے میں metric کی details کو enter کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں educational level آپ کا یہاں پہ metric آ جائے گا یہاں سے آپ نے country کی selection کرنی ہے country select کرنے کے بعد آپ آپ نے یہاں سے board یا university کو select کر لینا ہے یہاں آپ نے program یا degree کا name لکھنا ہوگا then آپ نے passing year کو یہاں پہ mention کر لینا ہے یہاں سے آپ اگر CGPA percentage کو select کریں گے تو یہاں پہ آپ کا CGPA percentage آ جائے گا اسی کے ساتھ آپ نے اپنی obtained percentage یا CGPA کو لکھنا ہوگا اب viewers آپ نے یہاں پہ save education پہ click کرنا ہے تو یہ viewers آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی تمام education details یہاں پہ enter کر دی ہیں feature run آپ نے upload کرنا ہوگا تو جو features آپ pay کریں چاہے وہ online pay کرتے ہیں یا bank میں جا کے pay کرتے ہیں تو آپ نے اس کی picture بنا لینا ہے اور اس کو scan کر لینا ہے then وہ چلان فارم آپ نے یہاں پہ upload کر لینا ہے تو یہاں اب آپ نے اس icon پہ click کرنا ہوگا اور جس بھی location پہ آپ کا چلان فارم ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے آپ کا چلان فارم upload ہو جائے گا تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے show ہوگا details ہم نے enter کر دی ہیں تو اب ہم submit کے button پہ click کریں گے یہ viewers اب آپ کو message show ہو چکا ہے your application is submitted successfully اور اسی کے ساتھ آپ کو application ID بھی assign کر دی گئی تو اس application ID کو آپ نے اپنے پاس note down کر لینا ہے ID note down کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ok پہ click کر دینا ہو اور اب برد آپ main page پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو application آپ نے submit کی ہے وہ top پہ آپ کو show ہوگی یہاں پہ آپ کی application کا name بھی آ رہا ہے date بھی mention کی کہ your status آپ کا submitted آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے in jobs میں apply کرنے کے لیے test free کس طرح سے submit کرنی ہے 800 روپے کی یہ test free ہوگی اس کو آپ online ATM کی through یا bank کے counter پہ جا کے بھی submit کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ account number 1742-7900133-401 اور اس کا title ہے higher education commission Habib bank limited branch code 1742 ہے اس میں آپ نے deposit کرنا ہے آپ bank کے counter پہ جا کے deposits لے fill کر کے اس fee کو pay کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو digital way of payment جیسے کہ easy pay as cash ہے ان کے through بھی آپ یہ fee payment کر سکتے ہیں fee pay کرنے کے بعد آپ نے اس کی picture بنا لیا نہیں اور picture کو آپ نے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے website پہ upload کرنا ہے اور اس deposit slip کو آپ نے through courier members house HEC sector H8 اسلامباد کو بھی بجھوانا ہے اور اس deposit slip کے back side پہ آپ نے اپنا CNIC number لازمی لکھنا ہے یہ deposit slip send کرنے کی اور انجاز میں apply کرنے کی last rate 28 February 2022 ہے تو make sure کریں کہ آپ اس closing date سے پہلے پہلے انجاز میں apply کر لیں test rate اور test venue کے بارے میں آپ کو through SMS یا email inform کیا جائے گا result کی base پہ candidates کو interview کے لیے call کیا جائے گا test کے بعد جو لوگ shortlist ہوں گے ان کو interview کے لیے call letters ان کے postal address پہ through courier بجھوائے جائیں گے اور یہ call letters federal director of education کی official website پہ بھی ہوں گے interview کے time پہ آپ کو اپنے original documents present کرنے ہوں گے اپنے آج کی studio ہم نے federal director of education FTE کی جانب سے elementary school teachers کی آنے والی jobs کو detail کے ساتھ discuss کی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی jobs announce کی گئی ہیں ان jobs میں apply کرنے کے لیے آپ کی age limit کیا ہونے چاہیے کونسی qualification آپ کے پاس ہونے چاہیے quota distribution کس طرح سے ہے online application form کو آپ نے کس طرح سے submit کرنا ہے fee آپ نے کیسے deposit کرنی ہے میں امید کرتا ہوں ان jobs کے حالے سے تمام details آپ کو پتا چل گئی ہوں گی اگر ابھی بھی آپ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سے پوچھتے ہیں میں کوشش کروں گا as soon as possible آپ کو reply کر سکتا ہوں جانے سے پہلے one second viewers آپ سے request کروں گا ویڈیو کو like اور share کیجئے گا اگر آپ اس طرح کی یہ job related ویڈیو timely حاصل کرنا چاہتے ہیں zoobie solutions کو subscribe اور bell icon کو press کر دیجئے گا تو انشاءاللہ ویورز ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ